اسلام علیکم خیلیوں کے مقابلے پر گفتگو کے سلسلے سپورٹس میگزین کے ساتھ راجہ اسید علی خان حاضر ہے پاکستان میں قومی سطح پر کرکٹ زوروں پر ہے ٹربن میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کی خواتین کے درمیان پہلے او ڈی آئی میچ میں پاکستانی خواتین کو تین وکٹوں سے شکست ہوئی پہلے ونڈے میں ساؤتھ افریقہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پچاس اوورز میں نو وکٹوں کے نقصان پر دو سو رنس بنائے جواب میں پاکستان کی ٹیم ایک سو ستاندرن آٹھ وکٹوں کے نقصان پر پچاس اوورز نے بنا سکی پاکستان کی طرف سے ڈائنہ بیگ نے چھالیس رنس لے کر تین جبکہ نیدہ ڈار اور نشرا سندو نے دو دو وکٹیں حاصل کی پاکستان وومن کی جانب سے نیدہ ڈار نے انسٹنس آلیا ریاس نے اٹھائیس دائنہ بیگ نے پہنتیس اور امائمہ سہیل نے سینتیس رنس بنائے جنوبی افریقہ کی طرف سے شبنم اسمائل نے ٹینت آلیس رنس دے کر تین بکٹیں حاصل کی اور اسی پرفارمنس کی بنیاد پر ان کو پلیئر آف دی میٹس کا ایب آٹ دیا گیا دوسرا اوڈی آئی تئیس جنبری کو ہوگا اب بات کرتے ہیں پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان منگل یعنی چھبیس جنبری کو شروع ہونے والے کراچی ٹیسٹ کی کراچی ٹیسٹ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ٹیسٹ فاسپالر عبدالراؤف بہت شکریہ عبدالراؤف کراچی ٹیسٹ چنو ہو رہا ہے اگر ہم دیکھیں تو اسی دو سیریز میں ایک دروہ ہونا تھی یو ای میں دو ازا تیرہ میں اور اس کے بعد گزیستہ برس ہم بائٹ واش ہو گئے ساؤتھ آفریقہ میں کافی تگلی ٹیم ہے بڑے بڑے نام ہے ساؤتھ آفریقہ میں پاکستان کے بھی پانچ شے لڑکی بلکل نئے ہیں جو فائنل سترہ ہونے یا سولہ ہونے والے بات ہے آپ کیسا مقابلہ توقع کر رہے ہیں جی میں خیال ہے کہ کافی اچھا کمپیٹیشن دیکھنے کو ملے گا پاکستان اور ساؤتھ آفریقہ دروہ کیا کہ پاکستان ٹیم میں بھی ملے اور کھنڈ کیے انہوں نے جو پرانے جو کافی افرکے سے پرفار نہیں کر رہے ہیں ان کو سائلانٹ کیا گیا ہے اور دوسری جنس آتھ آفریقہ میں دیکھیں تو وہ بھی کافی سٹرانگ ٹیم ہو رہے ہیں جو ہم دیس ٹیم ہے گھرڈ میں اور اس کے بعد جو پوری جو سٹرنگھ ہے اس کے ساتھ وہ پاکستان آرہے ہیں اور جو ارلانٹی جن کو یہ ہو گیا کہ اس سے پہلے سر لنکہ میں کھیل کر آ چکے ہیں ہم دے تو بڑا ایک سیریس کیلک ہے یہ نیوزیلینڈ دیکھیں نیوزیلینڈ کی سیریز میں نے خیال ہے کہ ایک ڈراما کہا بھی چاہ سکتے ہیں پاکستان کی ٹریکٹ کے لئے اب حالس شرف کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے ان کو کس لئے رکھا گیا ہے یہاں تو فرس ٹلاس کا ماچک ہو گیا ہے ایک آدم ماچ کے لگا ہوا ہے یہ تو پانچ لوگ کے لئے نہیں چلیں گے آپ کا کیا خیال ہے دیکھیں میرا خیال ہے کہ اوہرال فقدان ہے پاکستان کا جو تینک تینک ہے جو منیجمنٹ ہے پاکستان پیور بورڈ کی کیونکہ وہ کوئی ایک پالیسی ایسی بنانے میں کامیاب ابھی تک نہیں ہوئے کہ جس طرح وہ عمل کر سکے وہ اپنی ہی پالیسی بنتے ہیں پھر اس طرح ہی یو ٹرم لیتے ہیں پھر اسی پر کوئی ڈیفرنٹ سیسلے کرتے ہیں ایک کو کیاپٹن بنتے ہیں پھر اس کو نکال لیتے ہیں پھر کسی کو ٹرم لیتے ہیں پھر اس کو نکال لیتے ہیں ٹرم لیتے ہیں تی ٹرم لیتے ہیں تو اب جی ہم نہیں کہہ سکے کہ وہ ٹرم تسک کرنی کی تہتا ہے کہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا چیرمن نے سیلیکٹر کیا کہنا کہ یہ پیس پہلیں پھینکتے ہیں اب مجھے بتائیں کہ جس ٹیپ پر ڈیفرنٹ ہوگا جس پہ ڈپلسز ہوگا جیوی ہوگا جس پہلیں ڈپلسز ہوگا اس کا سلطح کیا گیا ہے کہ ان کو تیو بول پانگ میں پر سلطح کیا گیا ان کی سلطح کی بسیق وجہ شاید آپ کو بھی جس طرح نال جائے کہ جس طرح پاکستان کی بولنگ لان فلاپ ہوگیا ہے ہم لین میں استرولیاب نے اس کے باغ دی نوین لین کے فلاپ تو ان کے پاس تو ایسا بولر اب راہ نی باکی بچہ نہیں جس کے تو یہ سکر سکیں تو ہارس سلطح کی سلطح کی وجہ بسیقلی یہ بھی ہے کہ ایک تو وہ ٹیم کے ساتھ ہیں تھوڑا سا ٹی کونٹی اور ونڈے کا ان کو ایکسپیرینس ہے اور دوسرا وہ تھوڑا سیوٹی بولنگ سٹیڈ ہی ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کے پاس اپشن کو ہے کیونکہ اگر آپ بیترین اگر الفاظ کی استعمال کا اصل کے بیترین سٹیڈ کی اپشن دوسرا نہیں تھا کی کس کو چیوز کر کے کھلائیں اچھا جی اب اگر سابج خان ہے یا فہیم اشرف ہیں ہارس چاہوپ ہیں شاہین شاہ افریدی ہیں آپ کیا شاہٹلس کریں گے دیکھیں پاکستان کی جو فرس چاہیس ہوگی شاہین افریدی ہوگا اس کے بعد پھر افر ان کو پرابیم آئے گی کیونکہ جو کراسی کی جس طرح تس میں کیا ہمیں بات کیا ہمیں کراسی کی پیچ میں نے خیال کے میڈیم پیسر کے لیے اس نے جاگا وہ ہرسل ہوگی اس میں آپ کے دو ریگولر سپنیوز کے ساتھ جانا پہے گا میں بھی شاہد تابس چوان کا ڈیوی اسپیکٹیڈا شاہد اس میں ہارس رایف کو بھی اس کی سپیڈ کی ویسے ساتھ ان کو بولنگ لہر میں شامل کیا گیا میں آپ سعیمشرف کا دیکھنے ہیں بیچ میں کوئی دیکھیں اگر دوسرا سپنے پاک لیا دا تو سعیمشرف کی جگہ یکیمی آپ کے پاس آلانگر میں نواز بھی ہے اور پھر شاہدید فان کل کے مبارم بھی شامل کو بٹائیے دیکھیں میرا نیشان کہ مواز کی سلیکشن ہونی کے لئے تیسٹ میزید کے لئے کیونکہ اس کی کوئی دمیسٹر کیا فرس کلیس میں پرفارمنز اتنی زیادہ آپ کو مارک نہیں ہے اور وہ کافی عصے سے پاک سان تیم سے ان اور آؤٹ ہوتے رہے اور ٹیم کے ساتھ بھی رہے ہیں اور کوئی ایسا اچھا پر فارس نہیں کہ سکے کہ ان کی سلیکشن ہو جس طرح کے زفر گوڑ کو در پانیزی لائن میں اس کا ڈیو پروا دیا گیا اسی طرح کے سن میرا چالک نواز کو بھی یہاں پر نمیر غردستی کا ٹیم نے شامل کیا اچھا مجھے بتائیو ہے سلفراز کا کیا بلی رہا دیکھیں اس میں سالا بلیم آتا پاک سان پیوڑ پور کی آئی جو مارجمنٹ ہے ان کا برطرین فیلیر ہے جب اس کو پاس ٹائم ٹائم کو انہوں نے تینے فارنر سے ڈراب کر دیا جب اس کو اکسٹینڈ کرنا چاہیے تھا اس کو باہر نکال دیا انہوں نے اب اس کو سزول میں ساتھ لے کر پیوڑ رہے ہیں جب آپ نے اس کو کھلانا ہی نہیں ہے تو آپ اس کو ساتھ لے کر کیوں لے کر جا رہے ہیں آپ کو چاہیے تھا کہ پچھلے جو چار پائنٹ ٹور آپ نے پرشوال سے رہا دیا گیا کنیار ویٹر کیپر دومیسک سے اٹھاتے اور اس کو ٹائم کے ساتھ رکھتے اور اس کو پچھلے ٹیٹ گوزے بتائیں کتنے پرسنٹ آپ بلیٹی یا پاسبیلیٹی سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو جائے گا اور اگر ساتھ آفرکا کے لیے کیا چانسے ہیں دیکھنے تیشنز تو ہمرا خیال ہے کہ پاکستان کی فیور میں یا سر شاہ پاکستان جو پاکستان جسر آدھ جسر آدھ 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 پاکستان پاکستان شکریہ جناب عبدالروف صاحب یہ تھے سابق ٹیسٹ کرکٹر عبدالروف ٹیم سیلیکشن اور دیگر معاملات کے حوالے سے اب ہم گفدگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم بات کریں گے پاکستان کے سابق انٹرنیشنل کرکٹر جناب مجاہد جمشید سے شکریہ مجاہد جمشید آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی کی لکٹ کر دیکھتے ہوئے کیا پاکستان دوست میں اس کھلائے گا راجی صاحب کراچی کے بارے میں چند دیکھتے جوہاں بے کافی کرگٹ کے وہاں پہ دو سیشن بہت خطرنار ہوتے ہیں ایک صبح جو پہلا گھنگتا ہوتا ہے دوسرا سیشن وہ جو ٹی کے باب سٹارٹ ہوتا ہے کیونکہ ہوائیں تیز چلنا شروع ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے سیم اور سیم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ریورس ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ جو سیشن ہے یہ ظاہر اکپان کو اور کوچیز کو پتا ہونے چاہیے کہ کون سے ایسے سیشن ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان کے پاس اس طرح کی پاس ایسے 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 پاس جو ینگ ٹیم ہے جس پاکستان اپنی بات ہو کرتا ہے کہ ہمارے پاس نیو نیو ٹیلنٹ اور نئی ٹیم آگے آپ سو ایسے 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 ٹیم ہے ٹو پر سینتی پیچ کھلے ہوئے ہیں جنگ پیچ آئے ہیں ٹیل کے ساتھ ایسے 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 ساتھ ساتھ مجھ کے لئے لیکن ان کی ریپورٹیشن بن گئی ہوئی برکل پر پر سینتی پر سینتی پر سینتی سینتی ایسے یا آپ کے ریزر جو ہے آؤ کام ڈیسائر آؤ کام جو ہے وہ آپ میچ ہار جانا ہے تو ہم نے جو ایک سینتی رکھے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ بیان دینا ہے یا پریس کان سینتی بات کر نہیں آپ ہوم میں آرام سے آپ کو نہیں آنا چاہیے آپ کو تف ٹائم دینا پڑے کس ہوتا ہے اچھا یہ جو نئے لڑکے ہیں ان میں سیکسر کو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں تابش کو لیٹ لے کر آئے ہیں حال سوف کے بارے میں باتیں ہو سامنے آئیں کہ انہوں بیسی کھل لیں گراؤنڈ کے انبر کھیل لیں تو پھر ہم اس پوزیشن میں زیادہ بہتر آ جائیں کہ ہم چیزوں کو بہتر طریقے سے ڈسکس کر سکتے کافی زیادہ اپریشییٹ کیا رہا ہے تو پریشر ہوتا ہے تو تین چار ایسے پلے سے ملپا ان پہ ڈلے کے ہمارے تو بھی تین ڈیانگ ہے اب کراچی ٹیسٹ ہو جائے گا پنڈی کا ٹیسٹ ہو جائے گا ہم نے دو ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں لوگ چار چار پانچ پانچ ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں اس کے بعد ہم پی ایس سل کا ہم شروع ہوگا بڑا بیلیڈ کی ٹیم لیا پڑا گی وہ ٹیسٹ ٹیسٹ کھیل رہے ہیں ہم مجھے تین کی نوزی ٹیم مجھے یاد جب میرا ایک ٹیم میں پٹسان سکوارڈ میں نام آرہ تھا تو انہوں نے کہا جی ینگ پلے کم لے کے ہیں ہماری یہاں پر ٹکٹ نہیں ٹکٹ نہیں گی گی ہوگی تو یہ بھی چیزیں دیکھنی پڑ کی آپ کی سکس ریشو ہے کوئی بھی ٹیم آپ کے ساتھ کھیل اس لیے نہیں چھتی کہ آپ سائی ٹیم ہی چھتے پیدا دن تیس کریٹر سکار ہوتا ہے چودار ٹیس میچ آپ لگاتا رہے سارے ہوئے آٹھ سات لگاتا رہے ہوئے تو میری بات سنے جب دوسری ٹیم کے پاس یا وہ آپ کے گھر میں آگے کھلے تو پہلے ہی پتاؤ ہم نے تو آرام سے ارازن ہے تو یہ عادت یہ حیبٹ چینج کرنی پڑے گی شمیم چوردری جو بنگلہ دیش کے کومنٹیٹر ان سے تین چار پہلے بات کھر رہا تھا تو انہوں نے کہا ویس اگر اپنی بی ٹیم بھائی دی ہے بنگلہ دیش تو مجھے خرچہ ہے کہ جس طرح سے بھی آپ توجہو دلوائی ہے کہ ہمیں اپنی ٹیم کو برینڈ بنانا ہوگا ورنہ یہ جو سورس آف انکم اور انسپریشن ہے وہ ڈیکلائن پہ چلی جائے گی اور ادارے کو بھی سکھیل کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے سو بڑی توجہ دینا ہوگی اچھا آپ مجھے یہ بتائیں آپ کہ جو گیانا ہیں ان میں سے بعض نام تو ہم چانتے ایک آٹوماتک سیلیکشن ہیں سفراز کے لیکن آپ ان کو ایک ٹرائونر کے طور پر ٹیم کے ساتھ دے لیکن چل جب رزوان اپنی جگہ بلکل سو فیصد جگہ بنا چکے ہیں ڈیک 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 سیلیکٹر کے اوپر ایک سیریس سیٹ کہ اگر آپ دومیسٹنگ میں پروفارم کریں آپ بجائے وہاں پہ بیٹھے بیٹھے ہوئے آپ کو دومیسٹی کھلنی چاہیئے تھی آپ ریکویسٹ کرتے آپ جو مینجمینت تھی کہ مجھے واپس جانا ہے انجنگ میں سے کہا گیا کہ آپ تیسرا میچ کھیل لیں تی ٹونٹی یعنی آپ کمپنسیٹ ہو جائیں یہ بعد سمجھ میں نہیں کیوں اس کی چوزن پیش آئی اچھا جبکہ میرٹ پر تو اس وقت ان کی جگہ نہیں بنتی تھی کیونکہ ایرستان بڑا اچھا پرفارم کر رہے تھی لیکنی آہ لاز بٹ نوٹ لیسٹ کیونکہ اب ہمارا وقت ہمیں جارت نہیں دی رہا درہ آپ پردکشن کیجئے آپ پردکشن بڑی مشہور ہوتی ہیں اور اس پر اکھر بڑا کرتے ہیں ہم بڑا کرتے ہیں یہ بتائیں کہ کسی پرسن ٹیج ہے پاکستان کی ویننگ پاسی بیلیٹی کے حوالے سے اور کیا سٹرانگ پوائنٹس بیسی کلی اگر ریسنٹ ان کی پرفورمس دیکھیں تو بولنگ بیلیٹی ان کی اس وقت جو ان کے توپ ربانٹا اور نو کی ہے سپیشلی اور نگی دیگی با فیرس پیس اچھی فارم میں اور دوسری طرف ان کی اگر بیٹن کو دیکھیں الگر دی پلیس نے بھی ڈوپل بہت بہت شکریہ جناب مجاہد جمشید صاحب یہ تھے مجاہد جمشید کراچی پاکستان کا اہم شہر اور ٹرکٹ کے حوالے سے ایک بڑی شناک تھا کراچی میں پہلے ٹیس سے پہلے کیا سرگرمیہ ہیں نیشنل سٹیلیم اور گردنما میں سیکیورٹی کے معاملات کس طریقے سے چل رہے ہیں ٹیم سیلیکشن کیسی رہی بات کرتے ہیں کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے سینی صحافی شاہد حاشمی صاحب نے شاہد حاشمی صاحب کراچی ٹیس کے حوالے سے بتائیے کیسی تیار ہو رہی ہے کون ٹیم کے اندر ہوگا گیار پندر آراب سینی پتہ چلی گی آپ پیر کے دن لیکن بزاہد ایسا لگ رہا ہے پاکستان سپننگ ٹریک پر جائے گا اس لیے جنوبی آفریقہ کے بیٹس منوں کے بارے میں یہ سپننر کو اچھا نہیں کھلتے دو سال پہلے انہوں نے انڈیا کا دورہ کیا تھا تو وہاں سپننر نے بڑی وقت لی تھی اور جنوبی آفریقہ بڑی ساجد خان یا نومان علی تھوڑا ساجد خان کے حق میں ووٹ اس لیے جاتا نظر آ رہے کہ آفریق بولر ہیں اور دو تین کھپے جنوبی آفریقہ کے پاس ہیں سب سے پڑھ کر ان کے کفتان کوئنٹن ڈی کوپ اور پھر اوپر سے اوپنر ان کے دین الگر ووٹ یہ دونوں بہت کیسے ہیں سکیوٹی کیسی ہے اور مائنس جو تماشای ہیں اس کا ایک تفاعدہ ہوگا کہ ٹریفک کا حاصل نہیں ہوگا درام تو پیاسی صورت حال مطلاش یا اس نے دیکھا ہے اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے کہ کچھ تماشای کو علاو کر بھی ہے اس سیریز کے لئے جنوبی آفریقہ کے سیریز کے لئے تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے پرمیشن نہیں مانگی لیکن ایک اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے نسی اوسی سے گزارش کی ہے کہ ہم کچھ تماشای بلانا چاہتے ہیں ون تھرڈ اگر سکیڈیم یسے کراچی کی کی پیسٹی بتیس ہزار لہور کی سکیڈیم ہزار تو اس میں ون تھرڈ کراؤڈ اگر ہم بلالیں ٹکٹ سیل کے ذری تو اگر اس کی اجازت دے دیں اور لگ رہے کہ اس کی اجازت مل جائے گی پیس میچز میں نہیں دوسری جو آپ نے سکیوریٹی کی بات کی تو سکیوریٹی بری ٹھیک ٹھیک ہے جو سکیوریٹی حقیقہ سر و گزاشت نہیں کرنا چاہتے کہ جس پاکستان کے اوپر خدا نہ خاص تا کوئی اور بات آئے تو اچھی خاصی سکیوریٹی ہے تقریبا آج سے گرف ہزار پولیس والے ملیٹری والے اور دوسری جو فورسز ہیں گراؤنڈ اور ہوتل میں ٹائی نہ دو جو شیخ حضابت میں کو بات کر گئے سورت آفرکا میں ان کا ساتھ ٹریول کرنا آپ کو کیسے لگ رہے یا تو صاف چھپانے ان کو سامنے بھی ان کو لے کر آرہے تو ان کا فیوچر کیا ہے ٹیم مجھے بتائی کافی نیچے چلے گئے کافی پیچھے چلے سرساز مجھے تو وہ ڈیٹ بھی یاد رہتی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے چمبش قلم سے سرساز کو نہ کپتانی سے اٹھا دیا تین وں کی ٹیم میں نہیں رہیں گے کافی منصفانہ فیصلہ تھا اس لیے کہ 2019 کے شروع میں پاکستان جنوبی افریقہ دیا تھا تو آخری ٹیس جو پاکستان نے کھیل تھا اس میں سرساز کے پچاس رنز بھی تھے جو میچ میں پاکستانی ریکارڈ ہے یعنی آپ نے یہ آنے والی ریکارڈ بناوگے تو ہم ٹیم سے نکال دیں گے سرساز کے ساتھ جو بھی ہوا کافی غیر منصفانہ تھا لیکن قسمت کی بات ہے ان سے جو متبادل آیا رزوان محمد رزوان اس نے بڑی شاندار کار کار دی دکھائی اور وہ کافی عرصے سے پرنچ پر انکزار کر رہا تھا اپنی باری کا اس نے ناسیس انگلین میں بڑی اچھی کار 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 بری نیک elite from the front کیا دونوں ٹیسٹ میچز میں رنز بھی بنایا اور کیپنگ بھی ان کی اچھی تھی سرفراس کا باپر یہ کیسا لگ رہا ہے کہ وہ کافی نیچے چلے گئے ہیں تو ایک آج سیریز اور دیکھیں گے یہ لوگ اور پھر کوئی نوجوان وکیٹ کیپر روحیل نظیر آگے کافی آئے ہیں اچھے کیپر بھی ہیں بیٹسمن بھی اچھے ہیں تو پھر پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی سیلیکشن کمیٹی چیف سیلیکٹر یہی سوچیں گے کہ اب سرفراس کو زیادہ نہ رکھا جائے بلکہ ایک ینگ سٹر کو رکھا جائے تاکہ وہ سیکھیں لیکن جو بھی کچھ ہوا سرفراس کے ساتھ وہ پاکستان کی تاریخ کی بہترین مثال میں اسے کہوں گا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ چونکہ کراچی سے ہیں اور سرفراس بھی کراچی سے ہیں میں تو کامو کی کا بھی لڑکا کر ہوگا مکارا کا بھی لڑکا کر ہوگا تو میں اس کے لیے اسی طرح بولوں گا جیسے میں نے عمران نظیر کے لیے ایک دفعہ کہا کہ وہ بھی ایک چھوٹی سی جگہ سپا تو میرا کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ کراچی لاہور یا پشاور میرا یہی رہا ہے کہ پلئے اگر اچھا ہے تو اس کو غیر منصفانہ طریقے سے نکالا لیکن وہ اب پیچھے چلا گیا اب تھوڑی عرصہ لگے گا کہ کوئی ینگسٹر ریزوان کا دیپوٹی ہو جائے گا یہ جو چیئرمن آف سیلیکٹر نے ٹیم بیس پرابرولز اناؤنس کی ہے اور پھر پندرہ یا سولہ ہو جائیں گے آپ مطمئن ہے جو ایک چھے ساتھ نئے لڑکے آئے ہیں جو دیبو ٹائنٹ ہو سکتے ہیں میچس کے حوالے سے لیکن ایک دو چیزیں ہمیشہ جو اتنے سارے پلئے سیلیکٹ ہوتے ہیں تو ایک دو چیزیں آپ ضرور سوچتے ہیں لیکن وصیم کو دعا دینی چاہیے کہ اس نے بولڈ سیلیکشن کیا ہے ایک دو لڑکے اس نے ٹوٹل پوٹینشل پر رکھے ہیں جیسے عبداللہ شفیق ہیں ایک ہی فرس کلاس میچ چلے لے اس میں ڈیبیو پر ان کا ہندر ہے لیکن بزبہ کا بھی یہ اپینین ہے وصیم کا بھی یہ اپینین ہے کہ وہ اچھا پلئے رہے تو اس کو پوٹینشل پر رکھا ہے لیکن اس سے دوسرے کھلاڑیوں کی جو حق تلسی ہوتی ہے ایک فرس میچ کھلا کر باہر کر دیا وہ ہمیشہ سے جب وہ 2011 میں ٹیم میں آیا تو وہ فورمیٹ کا پلئے تھا پانچ روزہ اس کو دو ونڈے کھلا دیئے اس میں بھی دو ونڈے میں بھی ایک میں اسے آج میں نمبر بھی بھی بھیجا ایک پہ پانچ میں نمبر بھی بھی بھیجا وہ بھی اس کے ساتھ کافی نائنصافی تھی اور اب اسے بلکل ٹیم میں سلیکٹ نہیں کیا تو ایسے لوگوں کی پلئےروں کی اختلفی ہوتی ہے کہ آپ پانچ سیزن میں ڈیوک بول ہو یا کوکا بورا ہو سب سے اس نے رن بنایا ہوئے ہیں اس نے لیگ میں جا کر رن بنایا ہوئے ہیں انگیلن میں کھیل کر تو وہ اچھا پلئےر ہیں اس کی کافی نائنصافی ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ ایک دو اور بھی پلئےر ہیں جو مختلف سیزن میں رن بناتے ہیں اور آپ نے ایک پلئےر کو صرف ایک ہی کارکردگی پر ٹیم کا حصہ بنا لیا جبکہ ٹیم کا حصہ بننا ہی بہت سے کلاڑیوں کے لیے عزاز ہوتا ہے دوسرا ہاریس راوف ہے جو تین فرس کلاس میچوں میں ساتھ رکھتے ہیں ان کی وہ بیسیکلی ٹی ٹوئنٹی کے بولر ہیں ان کو پہلے ٹی ٹوئنٹی میں جب وہ اچھا کر رہا ہے تو آپ کا ایک گم سے یہ کہہ کر کہ وہ ایک سو پچاس سپیڈ سے بولنگ کرتا ہے جب وہ چار یا پانچ اوور کریں گے اور وہ تھک جائیں گے تو وہ ان کا ان کا ٹیم ہی جائے گا پہلے ہمیں ٹی ٹوئنٹی میں آپ نے بھی پہ جانا ہوگا اور ہمارے پاس یہ بکت مورا ہے یہ فرمائیے کامران غلام نے سالت علی کا ریکارڈ ٹوڑا ہے آپ ایسے پچیس سال کے ہیں سمجھ میں کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے یہ دیپیٹ آٹ آپ کیا سمجھتے ہیں دو تین نئے لڑکیں آپ دیکھ سکیں گے مجھے لگ رہے کہ کامران غلام کا بھی شاید تین کے ساتھ رکھا جائے گا یہ ایک ہی سیزن کی پرفارمنس ہے ان کی اگر آپ ان کے پچھلے سیزنوں کے اٹھا کے دیکھیں انہوں نے گیارہ میچوں میں بارہ سو منچاس رنز بنایا ہے لیکن باقی جو بیس میچ ان کے فرس جاس کے ہیں اس میں ان کے ہزار رن بھی نہیں ہے تو آپ ایک ہی سیزن کی پرفارمنس پہ اگدم سے کسی پلیئر کو نہیں کھلا سکتے اسمان سلاو دین مستقل پانچے سیزن سے رن بھی رہے ہیں اسمان سلاو دین کے ساتھ کافی اختلفی ہوئی ہے نائنسافی ہوئی ہے ان کے اوپر چیرمن اف سیلیکٹر کو یقین ہے سوچنا چاہیے اور جواب بھی دینا چاہیے کہ کیوں انہوں نے اس کو نہیں رکھا لیکن شاید ڈیبیو ہوگا تو وہ سوچ اکیل کا ہوگا عمران برد کا بھی حق بنتا ہے اس لیے کہ انہوں نے بھی پچھلے سیزن میں رن کیے تھے پھر ابھی نیوز لینڈ میں شاہین ٹیم کا حصہ پہ تو ان کو اگر ڈیبیو کرایا جائے لیکن اقلاق یہ آ رہے ہیں کہ اگر علی اگر اوپن کریں گے تو پھر عمران برد کا چانس کیا ریٹ کر رہے ہیں آپ پاکستان کو اور سوٹھ اپلے کا کیا پروسپیکٹس ہیں مجھے سفٹی سفٹی سیریز لگ رہی ہے اگر پاکستانی بیٹسمنوں نے سکور بورٹ پر رن لگائے تو پاکستان کی سپنرز اور پاکستان کے بولرز بہت شکریہ جناب شاہد حاشمی صاحب یہ تھے شاہد حاشمی محسوس سامین پروگرام کے حوالے سے آپ کے حوصلہ افزا پہ آغامات موصول ہو رہی ہیں تجاویز اور پسندیدگی کا بہت بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی اب راجہ صدقی خان اور پروڈیوسر سید عبد الماشد علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی